بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کارنر میں ہوں گے خوش ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں تو نئے آنے والے دوستوں کے لئے میرا نام اکمل چودری ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیوٹیفل پلیسز روڈ ویو اسٹوریکل پلیسز یا کوئی گورجس چیز لگ جائے تو گورجس مجھے گرینری زیادہ تر لگتی ہے تو علاتِ عزرہ یا کہ گپ شپ آج ہے گپ شپ اور آج کی جو گپ شپ ہے اس کا موضوع کیا ہے یا ٹاپک کیا ہے چھٹی کا دن کیا ہے چھٹی کا دن پوری دنیا میں یہ حصول ہے کہ ایک افتہ سات دن کا کارنٹ کیا جاتا ہے کوئی لوگ اب تو روٹیٹنگ سسٹم بھی ہے کہ تین دن کام تین چھٹیاں پھر ساتھویں دن کام وہ گوم کے آتا رہتا ہے یا چار دن کام چار چھٹیاں وہ بھی گوم کے آتا رہتا ہے لیکن زیادہ تر جو لوگ جن کے اپنے کام ہیں اپنے بزنس ہیں وہ کوئی پانچ دن کام کرتا ہے دو چھٹیاں کوئی چھے دن کام کرتا ہے ایک چھٹی کوئی چار دن کام کرتا ہے تین چھٹی تو اس طرح کر کے یہ ویک یا آفتہ چلتا ہے اور چھٹی کا دن اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے یا ریلیکس ہونے یا تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے بیسکلی تو ہم تھکاوٹ کیسے ختم کرتے ہیں وہ ایسے کہ چھے دن تو میں چھے دن کام کرتا ہوں چھے دن تو کام کیا اپنی جاب کی اور ساتھوں دن چلو ہو گیا کہ غریب کا درزی اور امیر کا ڈیزائنر یہی ہوتا ہے نا یہی حصول ہے یا کہ غریب کا نائی کے پاس چلے جاؤ بال کٹوانے اور امیر کا بیوٹی پالر ہو گیا بیسکلی کام تو ایک ہی ہے یہاں پر چھوٹا ہو یا بڑا ہو سارے باربر یا بیوٹی پالر اس کو کہتے ہیں مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو میں ٹائم دوں تھوڑا ساتھ زندگی میں اپنے آپ کو کیا دیا اپنے آپ کو ٹائم میں بیوٹی پالر چلی گی یا چلا گیا وہاں جا کے اپنا کچھ بیوٹی کروائی اور میں نے سمجھا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹائم دے دیا عجیب سا کوئی کام ہے مجھے نہیں سمجھا رہی اور دوسرا کہ شاپنگ کرنی ہے چھوٹی والے دن پر شاپنگ رکھی گروسری کی ہے یا کہ کپڑو جوتوں کی ہے یہ دو شاپنگ ہوتی ہے یہ بھی کام ہے اگر یہ کر لیے تو پھر کیا ہوگا چلو کھانا پینا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اٹکے ہوگیا روٹین سے یا کہ آفٹر نون میں پھر گارڈن کے کام یا کہ بیک یارڈ بکے کے کام یا کچھ پندہ دیکھتا ہے یہ میرا خراب ہو رہا ہے تو میں اس کو ٹھیک کر دوں آج چھوٹی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ٹی وی دیوار کے ساتھ لگا دیا لگانے والا ڈریل کے ساتھ کئی سراہ کر کے اکسینری لگا دی اس طرح کے کام ہوتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ٹائم دیا چھوٹی ہے پتہ نہیں کہا لیکن کوئی دوست جو ایسے ہیں وہ کہیں چلے گے گومنے کے پھرنے کے لیے یا کہ کچھ بھی کرنے کے لیے چھوٹی کا دن ڈے آؤٹ کرنے کے لیے چلو وہ تو ہوگی سیلیبریشن لیکن جیو یہ کام بھی ہم کرتے رہتے ہیں نائب کے پاس گیا بال بنوانے پھر شاپنگ کی پھر گھر کے کام کی ہے ڈریلنگ کی یا کہ کوئی بھی جو چھوٹے موٹے کام کی ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے چھوٹی منائی ہے پتہ نہیں کیسے مجھے بھی نہیں مالو مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے اس کے ساتھ میں ایک اگزیمپل دوں گا آخر میں جا کہ ضرور جا وہ کڑیوں سے کڑی سے کڑی مل جائے گی آپ کہیں گے یہ دوسری طرف جا رہا ہے دنیا میں سب سے جو مہنگہ آترین جانور اکثر سہل ہوتا ہے وہ گھوڑا ہے میں جو میں نے سمجھا یا سنا ہے تقریباً پچیس ملین پاؤنڈ کا بک چکا ہے اس کنٹری میں پچیس ملین بہت بڑی اماؤنٹ ہے کوئی اور جانور اتنا مہنگہ نہیں بکا اور جو اتنے مہنگے گھوڑے ہوتے ان کو سٹیبل میں رکھا جاتا ہے یہ باہر فیلڈوں میں تو نہیں رہتے تو ان کی بیڈنگ ہوتی ہے بیڈنگ پہ لکڑی کا بورا یا کے چپ یا کے پرالی کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ دان کا فصل ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ سٹرو اور سوڈسٹ وہ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم ناد کہتے ہیں گندم کا وہ ان کے بیڈنگ کے لئے جب وہ رات کو ان کے اوپر بیٹھتے ہیں سٹیبل میں تو گندہ کرتے ہیں تو صبح جو اس کا گرومر ہوتا ہے وہ جاتا ہے جا کے اس کو باہر چھوٹے فیلڈ میں نکالتا ہے اور اس کی واپس آ کے صفائی کرتا ہے سٹیبل کی جو صفائی کرنے کا عمل ہے اس میں جو اس کا فضلہ وغیرہ یا گیلی جگہ ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کا عمل اس کو کہتے ہیں مک آؤٹ جس معاشرے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ آپ کی واقفیت تو ہوتی ہے نگر دون وہاں میں تو دو انگریز لڑکی ہیں وہ اکثر جب بھی مجھے کہیں نظر آئی میں گاڑی میں جا رہا ہوں وہ آ رہی ہے اپوزٹ سے اکٹھی پھر وہ محلے میں رہتی تو وہ اکثر مل جل جاتے ہیں ان کا یہی ہے کہ جب بھی ملنا ہے مسکرہ دینا ہے یا ہلو کہا دیا یا گوڈ آفٹر نون یا گوڈ موننگ یہی ہے چیز تو ایک دن ایسا ہوا کہ اتفاق سے وہ ایک سامنے سے اکیلی آ رہی میں بھی جا رہا تھا ووک کر کے ہمارے گھر سے ٹاؤن جو ہے صرف پانچ منٹ کی ووک پہ ہے لوگ بالکل کئی بار ووک کر کے ہم خود چلا جاتے ہیں تو وہ ٹاؤن کی طرف سے آ رہی تھی میں ادھر جا رہا تھا تو اس نے ویسے ہی ہلو کیا میں نے بھی کہا تو وہ کھڑی ہوگی پھر خیر خریت پوچھی ہے lovely day this and that یہ ہی ہوتا ہے کہنے لگی آج کدھر جا رہے ہیں میں نے کہا ٹاؤن میں میں تو کدھر سے آ رہی ہے اور اکیلی آ رہی ہے کیونکہ اکثر تم دونوں ہوتی ہو آج کدھر کی دوسری دونوں کو نام تو مجھے پتا ہے ضرورت نہیں ہے شیئر کرنے کی کہنے لگی کہ اچھا میں تمہیں بات سنا تمہارے پاس ٹائم ہے میں نے کہا بولو نا کتنا ٹائم چاہیے انہی تھوڑا سا ٹائم ٹھیک اس ناؤ بات کہنے لگی اس کا نام لے کے وہ کرتی ہے گوڑوں میں کام جو دوسری والی غائب تھی اس دن تو اس کا پروزیجر میں آپ کو بتا چکا ہوں گوڑے کا پھر وہ کچھرا اٹھا کے باہر پھینکا پھر اس کو لے کے آئے پھر اس کی سپائی وغیرہ گوڑے کی جو گرومنگ ہوتی ہے روزانہ کہنے لگی شیز ورکنگ انہیر ساز میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے بتایا تھا کئی بار وہ گوڑوں میں کام کرتی کہنے لگی کہ شی مک آؤٹ آن دا ڈی انہیرہ در مک آؤٹ وہ سارا دن گوڑوں کا کچھرا یا فضلہ اٹھاتی ہے اور شام کو جب ٹی ٹائم ہوتا ہے پھر وہ ایک اٹھاتی ہے میں نے کہا وہ کیا اس کو گوڑے اتنے پسند نہیں ہیں کہنے لگی وہ تو کرتی تھی کام گوڑوں میں اس نے ایسا کیا کہ اپنا گوڑا بھی خرید لیا ہے وہ سارا دن تو کام کرتی ہے ان کے گوڑوں پہ جن کے ساتھ کام کرتی ہے اس نے بھی ایک سٹیبل کرائے پہ لے کے ادھر ایک گوڑا رکھا ہوا ہے اور سارا دن کام کر کے اپنے چھٹی کے وقت سیدھی ادھر جاتی ہے گاڑی پہ اس کو فیڈ کرتی ہے اس صبح بھی جا کے کام چھوڑا پھر واپس اسی پہ اور جا کے پھر اس کی وہ کچھرا گندگی وغیرہ جو ہے وہ صاف کرتی ہے اٹھاتی ہے اس طرح یعنی کہ اول ڈے مکہ اوٹ اور پھر ٹی ٹائم ایسا در مکہ اوٹ تو میں نے آپ کو گوڑے کی مثال وہ اگزیمپل اس لیے سنائی کہ آپ کو صحیح سمجھ آج ہے بات کی تو یہی ہمارا حساب ہے کہ پانچ دن یا چھ دن کام اور چھوٹی والے دن گھر کے کام یہی چھوٹی ہے نا میں نے یہ نہیں کہ میں تھکا ہوں یا کہ اپسیٹ ہوں میں انجوائے کر رہا ہوں اس ویلہ کو بھی اور اس بات کو بھی شیئر کر کے آپ کے ساتھ کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ اس طرح بن چکا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اور چھوٹی والے دن گھر کے کام کرتے ہیں یہی چھوٹی ہے تو ناظرین کیسا لگا کڑیوں سے کڑیوں امید ہے کہ ملگی ہوں گی آپ اتفاق کریں گے مجھ سے تو اپنا بہت سا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھنا اگر آپ کی رائے کوئی ڈیفرنٹ ہے تو ضرور کومیٹس بکس میں بتائیے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ